مرحیم سبح کا بڑا خمصورت موسم ہے دھوپ نگلی ہوئی ہے یہ میں اپنے گھر کے لان میں مجود ہوں اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو جو ہے کوئی پیرام دوں تو پیرام کیا ہے جشن ازادی ہے چودہ اگست ہے پاکستان کا ایڈیپیڈنٹ ڈے ہے ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے کتنی قربانیوں سے حاصل کیا اور ہمارے جدے امجد نے کتنی جانے قربان کی اور جا کر ہمیں یہ پاکستان نصیب ہوا جہاں جاں مزادی کا سانس لے رہے ہیں اور اپنی مزدی سے اپنی زندگی گزارنے کا اختیار رکھتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کیا پرچار کر رہے ہیں مگر برقسمتی سے پاکستان بند تو گیا پاکستان آزاد تو ہو گیا لیکن ہماری سوچیں ابھی بھی غلام ہیں اور ہم غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اس میں کچھ قصور ہماری لیڈرشپ کا ہے اور کچھ قصور ہماری اپنی عوام کا ہے کہ ہم نے آج تک جو ہے پاکستان کو بے وطن پاکستانی بڑھنے کی بجائے ہم نے میشہ پاکستان کے خلاف سالشیں پاکستان کو لوٹنے اور پاکستان کو نقصان پچانے کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے لیتے کیا ہوتا ہے کہ کیا جھنڈا لہرانے سے پتیاں پھیکنے سے جھنڈیاں لگانے سے اور بائیک مورٹ سیکلوں کے ڈکال کا سر سر سرکوں میں بھاگنے سے یہ کیا آزادی ہے آزادی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو لائٹی ہے اپنے پاکستان سے آپ نے پاکستان اس وقت مالی بہران کا شکار ہے مواشی بہران کا شکار ہے بد امنی کا شکار ہے لائن اڈر کی سیکچوشن خراب ہو چکی ہے کوئی نویس میں پاکستان کی طرف آنا نہیں چاہتا تو میرا اس چونہ گرس سوالے سے اپنے دوستوں کو ناظرین کو یہ پیغام ہے کہ آؤ ایک قوم بنے آؤ ایک یک جہا ہو کہ اس پاکستان کی فاض کریں پاکستان کو اس کریسس سے نکالیں پاکستان کی جو مالی مسائل ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے بہت بڑے بزنس مین ہیں انڈرسلسٹ ہیں جو بہت نوازہ ہوا ہے وہ سارا انہوں نے پاکستان سے کمائیا ہے پاکستان کی عوام سے کمائیا ہے ان کو چاہیے کہ وہاں کس وقت ملک کی فاض کریں تب بھی جا کہ ہم جو ہے حقیقی آزادی کا بزہ لے سکتے ہیں اور حقیقی آزادی ہم انجوائر کر سکتے ہیں جب پاکستان کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے اور ہماری محشن بھی بہتر ہوگی ہماری لائن آرڈر کی سیچویشن بھی بہتر ہوگی یہاں آنے جانے والے اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھیں گے اور پور سکون زندگی گزاریں گے جو مہنائی نے ہماری قبر دوڑ دی ہے اسے بھی ہماری جان چھوڑ جائے گی تو ہی آپ آج اس چودہ گز کے حوالے سے اس بات کا آید کریں کہ آج کے بعد ہم نے محبہ وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے اور پاکستان کو ان مشکل اللہ سے نکالنے میں دن و رات ایک کر دینا ہے اور آپس میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینا ہے اور ایک اچھی قوم بان کر ایک اچھے انسان بان کر آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے حوالے سے اور حتات رسول کو قبول کرتے ہوئے حتات خداوندی کو قبول کرتے ہوئے اپنی زیدگی ان کے تابع کرتے ہوئے حسودوں پہ چلائیں گے یقین انہیں اچھی قوم بھی بن جائیں گے اور پاکستان کے اس کے قوم بھی بہت فائدہ ہوگا بہت شکریہ ناظرین میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے کی بے وطر بننے کی اور پاکستان آگے لے جانے کی اور اچھی قوم بننے کی تفیق عطا فرمائے بہت شکریہ جی اللہ حافظ